گروہ صحیح یا غلط کے جھنجٹ میں آپ مت پڑھو کیونکہ آپ اس کو ایسا سمجھو ایسا مانتے ہیں کہ آپ فرسٹ یئر آف کالیج میں ہوں اور میں آپ کے سامنے پانچ آئی ایس آفیسرز کو کھڑا کر دوں اور میں آپ کو بولوں ان میں سے بتاؤ کون سا سب سے اچھا آئی ایس آفیسر ہے آپ کیسے اس بات کو جج کر پاؤ خود تو بھی آپ فرسٹ یئر میں ہوں آئی ایس آفیسر کی نالج کو آپ کیسے جج کرو گے نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ نے تو آئی ایس کی پڑھا ہی نہیں کی آپ کیسے جج کرو گے اس لیے اس جھنجٹ میں مت پڑھو کی صحیح گروہ کو کیسے ڈھونڈو مگر آپ کا سارا فوکس یہ ہو کی میں صحیح سٹوڈنٹ یعنی ششے کیسے بنوں اگر آپ صحیح ششے بن گئے ایک لیویر یاد ہے کہانی ایک لیویر گروہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑھا بٹ ایک لیویر صحیح ششے تھا دروڑوں چارے نے کہا کہ میں نہیں سکھاتا تمہیں ایک لیویر کا کوئی بات نہیں میں تو سٹوڈنٹ ہوں اور سٹوڈنٹ کو سیکھنا آتا ہے تو چھپکے ہی سیکھلی ساری ودیہ اس نے تو اس جھنجٹ میں کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں یہ ناریٹیو بنتا جا رہا ہے کہ صحیح گروہ کیسے دھونے جو اچھے سماک درشن کرے جو taken for granted نہ لے جو ایچ سیکٹر ایچ سیکٹر ایچ سیکٹر ششے جس لیول پہ تم ہو ششے بن جاؤ اگر صحیح سٹوڈنٹ بن گئے تو کسی چور سے بھی جیون کے نیم سیکھ لوگے اگر صحیح سٹوڈنٹ بن گئے تو آتماوان سٹوڈنٹ بن گئے تو آتماوان ششے بن گئے تو تم کسی چور سے بھی جیون کے مولے سیکھ لوگے تو اس جھنجٹ میں مت پڑھو گروہ کی پہچان تم نہیں کر پاؤ گے اپنے ششتو کو جگاؤ اپنی qualities of سٹوڈنٹشپ کو جگاؤ اور سٹوڈنٹشپ کی quality کیا ہوتی ہے میں سنگشپ میں بتا دیتا ہوں آپ کا ایک ماتر ادشی نشتہ سے سیکھنا پیریڈ دوبارہ بولتا ہوں آپ کا ایک ماتر ادشی ایسے سٹوڈنٹ نشتہ پور وقت سیکھنا میں بس سیکھنا چاہتا ہوں پوری نشتہ سے سیکھنا چاہتا ہوں اس جیون کو سمرپت کر دوں گا سیکھنے کے لیے اس پرٹیکولر ودیہ کو بس جس دن نہیں اتنی نشتہ آپ کے بیتر جاگ گئی اب آپ ودیہ کہیں سے بھی ارجت کر پاؤ گے اب گروہ جو بھی ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے بیتر سیکھنے والا جاگ گیا آپ کے بیتر وہ جاگ گیا جو جیون کو سگنفیکنٹ بنانا چاہتا ہے جو سارتھکتا کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کو جگاؤ پھر مارک درشن کرنے والے ہزاروں مل دائیں گے اپنے بیتر کے اس وقتی کو جگاؤ جو جیون کو سارتھک کرنا چاہتا ہے جو صرف سفلتا کے جھنجٹ میں نہیں پڑ رہا اس کو جگاؤ وہ جاگا تو مارک درشن دکھانے والے ہزاروں آئیں گے گھر بیٹھے بیٹھے مل دائیں گے آپ کو شاید جیسے آج ابھی آپ گھر پہ ہی بیٹھے ہو گئے اور میں مل گیا آپ کو مارک درشن کرنے کے لیے اس پہ سوچنا ضرور